بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے شرل مدوم کتاب حج درس نمبر تین سو چالیس میں میدان عرفات میں دعا و مناجات کی تاقید اور استحباب کو بیان کیا جائے گا میدان عرفات وہ حج کا عظیم منظر ہوتا ہے جہاں پوری دنیا سے مسلمان حج کے لئے جمع ہوتے ہیں وہاں پر دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے بعد ان کا بیشتر وقت دعا اور مناجات میں گزرتا ہے تو اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی عرفات میں منقول دعاوں کا تذکرہ بکسرت ذکر خدا اور دعا میں چالیس مومن بھائیوں کی یاد کرنے کا ذکر ہوگا متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی میدان عرفات میں مستحب ہے منقول دعائیں جو اہل بیعت کی طرف سے ہیں ان کو پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا جائے اس کے لئے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں دعاوں کی آج کل جو مشہور مفاتیح الجنان ہے پہلے علامہ مجلسی کی زاد المعاد تھی اس سے پہلے شیخ توسی کی مصباح المتحجد اور اسی طرح صحیفہ سجادیہ اور باقی وخور ساری کتابوں میں ان کو تفصیل کے ساتھ جمع کیا گیا ہے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا والدعاء بعرفت بالعدعیت الماثورت عن اہل البیت علیہم السلام مستحب ہے کہ میدان عرفہ میں وہ دعائیں کرے جو اہل بیعت علیہم السلام سے منقول ہیں خصوصا دعاء الحسین وولد ہی زین العابدین علیہم السلام خصوصا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء جنہوں نے میدان عرفہ میں ایسی معرفت سے بھرپور دعا تعلیم فرمائی ہے کہ روز عرفہ کو اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی توہید اور اس کی معرفت کو پہچاننے میں میراج ہو جاتی ہے اسی طرح امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی دعا بھی جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے اس کو پڑھنا چاہیے یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مراز و نیاز کا طریقہ سکھاتی ہیں اور میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کا بکسرت ذکر کرنا چاہیے کیونکہ سارا وقت تو اس کو اسی کام کے لئے گزارنا ہے وہاں پہ اور وہاں پر دعا میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد کرے کم از کم چالیس مومن بھائیوں کو یاد کرے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ روایت ناقل ہوئی ہے شرع الومہ میں جناب محمد بن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ اپنے اساد محترم علی بن ابراہیم کمی جلیل القادر سے کا راوی مفسر قرآن ہیں ان کی تفسیر کمی بہت مشہور اور معروف ہے اگرچہ اس کی توسیق عام کے بارے میں کافی بحث ہے لیکن موجودہ جو نسخہ ہے اس کے بارے میں بحث ہے اور یہ منصوب تفاصیر میں سے ہے انعوی ہے انہوں نے اپنے والد گرامی ابراہیم بن حاشم کوفی جنہوں نے کوفا سے قوم کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر حوضہ علمیہ میں کوفا کی جو روایات تھیں ان کو ناشر عام کیا مندو شخصیت تھے ان کی مد ہوئی ہے تو یہ مختصر سی سند ہے جناب کلینی اپنے استاد سے اور ان کے والد کے واسے سے ناقل کر رہے ہیں رأیت عبداللہ بن جندب میں نے عبداللہ بن جندب جلیل القادر صحابی تھے شخصیت تھے ان کو موقف یعنی عرفات کے میدان میں دیکھا فلم ارا موقفاں کانا احسن من موقف ہی تو ابراہیم بن حاشم کوفی کا بیان ہے کہ میں نے اس سے بہتر کسی کا موقف نہیں دیکھا کہ بہت خشو و خضو کی حالت میں تھے مسلسل آسمان کی طرف دعا کے لیے اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے مدہ یمدہ پھیلانے کے معنی میں ہے وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّئِهِ اور ان کے آنسو ان کے رکساروں پر جاری تھے سال یسیل جاری ہونا خدائی ہے ان کے رکساروں پر حتی تبلغ الارضہ حتی کہ وہ زمین کے اوپر گر رہے تھے پہنچ رہے تھے فَلَمَّا اِن سَرَفَنْ نَاسُو جب لوگ پلٹ گئے قُلْ تو یا عبا محمد تو میں نے ان سے عرض کی اے ابو محمد ما رأیتو موقفاً قد تو احسن من موقفِك میں نے آپ سے بہتر کسی کا یہاں پر خشو و خضو اور موقف نہیں دیکھا قَالَوَ اللَّهِ مَا دَعَوْتُ فِيهِ إِلَّا لِخْوَانِي تو جناب عبداللہ بن جندب کہنے لگے خدا کی قسم میں نے اپنے لئے کوئی دعا نہیں کی میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعا کی ہے وَذَالِكَ لِأَنَّ عَبَلْ حَسَنْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَخْبَرَنِي اَنَّهُ مَنْ دَعَالِ اَخِيهِ بِذَهْرِ الْغَيْبِ تو جو جواب عبداللہ بن جندب نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ عجیب ہے انہوں نے فرمایا میں نے آپ نے لئے کوئی دعا نہیں کی میں نے اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعائیں کی ہیں چونکہ میں نے امام موسیٰ قازم علیہ السلام سے سن رکھا ہے آپ نے مجھے خبر دی تھی کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے لئے دعا کرتا ہے اس کی پوشت کے پیچھے یعنی جب وہ موجود نہ ہو پوشت کے لئے دعا کرے نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ تو عرشِ الٰہی سے آواز دی جاتی ہے وَالَكَ مِعَةُ عَلْفِ ذِعْفٍ مِسْلَهُ تیرے لئے اس کی طرح ایک لاکھ برابر دعائیں قبول کی جائیں گی وَكَرِهْتُ عَنْ عَدَعَ مِعَةَ عَلْفِ ذِعْفٍ لِوَحْدَ تو میں نے ناپسند کیا ہے کہ ایک لاکھ برابر کے بدلے میں ایک دعا قبول کراؤں لا عدری تو سجاب و عملہ اور وہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو میں اپنے بارے میں دعا کروں گا تو وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ جُنْدُبْ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَوْقِفِ فَلَمَّا عَفَضْتُ عَتَيْتُ عِبْرَاهِمْ بِنْ شُعِبْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَكَانَ مُسَابًا بِعِحْدَ عَيْنَيْهِ وَإِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَ حُمَرَاءُ كَأَنَّهَ عَلَقَةُ دَمْ خود عبداللہ بن جندب سے روایت ہے میں موقف میں تھا عرفات میں موجود تھا جب وہاں سے کوچھ کیا تو میں ابراہیم بن شعیب کے پاس آیا میں نے اس پر سلام کیا وَكَانَ مُسَابًا بِعِحْدَ عَيْنَيْهِ تو اس کی آنکھوں میں سے ایک میں شدید درد تھا یا اس میں مشکل تھی وَإِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَ حَمْرَاءُ جبکہ دوسری اس کی جو آنکھ صحیح و سالم لگ رہی تھی وہ بھی شدید سرخ تھی قَأَنَّهَ عَلَقَةُ دَمْ گُوَيَا کہ وہ خون کا ایک لوتھڑا یا ٹُکڑا ہے فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أُسِبْتَ بِعِحْدَ عَيْنَيْكَ وَأَنَوَاللَّهُ مُشْفِقٌ عَلَى الْأُخْرَى میں نے کہا کہ آپ کی ایک آنکھ تو پہلی مسئیبت زدہ ہے یعنی خراب ہو گئی ہے اور خدا کی قسم مجھے تیری دوسری آنکھ کے بارے میں بھی ڈر ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی فَلَوْ قَسَّرْتَ مِنَ الدُّعَاءِ مِنَ الْبُقَاءِ قَلِيلًا کاش آپ یہ جو گریہ وزاری کرتے رہے ہیں عرفات میں اس کو کم کرتے قَالَلَا وَاللَّهُ تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہرگز نہیں اے ابو محمد میں نے آج اپنے لئے ایک دعا بھی نہیں کی تو اس جواب کو سن کر تو اور وہ تحجب کرنے لگا راوی قُلْتُ فَالِمَنْ دَعُوتَا تو راوی کا بیان ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کیس کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں اتنی گریہ وزاری ہے اور اتنا جناب علی آپ نے احتمام کیا ہے تو یہ کیس کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں قَالَدَعُوتُ الْإِخْوَانِ تو کہنے لگے میں نے اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعائیں کی ہیں لِأَنِّي سَمِعْتُ عَبَا عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ چونکہ میں نے امام سادق علیہ السلام سے سنا تھا آپ نے فرمایا مَنْ دَعَالِ أَخِيهِ بِذَهْرِ الْغَيْبِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَقُولُ وَلَكَ مِثْلَاهُ فَأَرَدْتُ عَنْ أَكُونَ عَنَا عَدْءُ لِخْوَانِ وَالْمَلَكُ يَدْءُ لِي وَلْلِأَنِّي فِي شَكِّمْ مِن دُعَائِ لِنَفْسِ وَلَسْتُ فِي شَكِّمْ مِن دُعَائِ الْمَلَكِ لِي امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں بِذَهْرِ الْغَيْبِ یعنی اس کی پوشت پیچھے اس کے لئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَقًا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتے کو معین فرما دیتا ہے یقولو جو یہ کہتا ہے وَالَكَ مِثْلَا ہو تیرے لئے اس کے دو برابر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا عَدْءُ لِخْوَانِ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعائیں کروں وَالْمَلَقُ يَدْ أُولِي اور فرشتہ میرے لئے دعا کریں لِأَنِّ کیوں ایسا کر رہا ہوں لِأَنِّ فِي شَكِّم مِن دعائی لِنَفْسِ کیونکہ میں اپنے لئے اپنی دعا کے بارے میں شک رکھتا ہوں کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی وَلَسْتُ فِي شَكِّم مِن دعائی لِنَفْسِ لیکن میں اپنے بارے میں فرشتے کی دعا کے قبول ہونے میں شک نہیں رکھتا وہ یقیناً قبول ہو جائے گی تو اگر ہم ان دونوں رویتوں کو ملا کر دیکھیں تو عبداللہ بن جندب نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعائیں کی ہیں تو امامِ قاظم علیہ السلام کی تربیت بھی ہے اور امامِ صادق علیہ السلام کے شاگرد اور اصحاب کی تربیت بھی موجود ہے یعنی آئمہ معصومین خود بھی اس طرح دعائیں کرتے تھے اور ان کے تربیت یافتہ جو شاگرد تھے وہ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے یہ چاند ایک نمونے ہیں اگر ان پر تفصیل کے ساتھ کام کیا جائے اور جو ہزاروں روایات اہلِ بیت اور ان کے اصحاب کے کارنامے ہیں جن کتابوں میں ظاہرہ وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں رجال کی کتابوں میں ہیں تراجم کی کتابوں میں ہیں تاریخ کی کتابوں میں ہیں ان کو تحقیق کیا جائے اور ایک جگہ جمع کیا جائے تو نہائیت علمی زخیرہ جمع ہو سکتا ہے ابھی تو اختصار کی خاطر ہم ان روایات کی اصناد یا ان کے متعلقہ مسادر ویرہ پر گفتگو کریں گے اور ان کے لئے پھر تفصیل کے لئے خود طلاب اکرام ان تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع کریں یہاں تک اس روایت کے مصدر کا تعلق ہے تو وسائل و شیعہ باب سطرہ ابواب احرام الحاج میں حدیث سیوم ہے ترجمہ وسائل و شیعہ جیل نمبر دس صفحہ تنتالیس میں یہ باب سطرہ موجود ہے بمقام عرفہ و نمرہ انسان کا اپنے برادران ایمانی کے لئے بکسرت دعا کرنا اور اسے اپنی ذات کے لئے دعا کرنے پر ترجیح دینا موس صحب ہے تو اس میں چار حدیثیں ہیں سب کا ترجمہ ہے پہلی حدیث وہی قلینی کی سند سے عبداللہ بن جندب کے واقعے کو بیان کرتی ہے جو کہ وہ خود اپنے لئے نہیں دعا کر رہے تھے اس وجہ سے کہ ایک لاکھ برابر ان کے لئے دعائیں قبول کی جائیں گی اصول فروع اور فقی اور تہذیب میں یہ روایت موجود ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے اور یہ بھی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے اسی کی طرح ابن ابی عمیر کی روایت ہے فرمایا یا کان عیسی بن آیون اذا حج فسار الی الموقف اقبل على دعا الی اخوانه حتی يفیض الناس فقلتو له تنفق مالک و تطعب بدنک حتی اذا صرت الی الموضی اللذی ثبت في الحوائد الی اللہ عز و جل اقبلت على دعا الی اخوانك و ترکت لنفسک فقال انی على ثکت من دعوت الملک لی و فی شک من الدعا الی نفسی وسیل و شیعہ باب سطنہ ابواب احرام الحج حدیث دوم ہے ابن ابی عمیر جو کہ جلیل القادر سے کا راوی اصاب اجماع فقہائے شیعہ ہیں امام آئم معصومین کے دور کے کہتے ہیں کہ عیسی بن آئین نے جب حج کی اور میدان عرفات میں پہنچے تو وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرنے لگے حتیٰ کہ لوگ وہاں سے آگے چلے تو وہ بھی چلے تو میں نے ان سے عرض کی اتنا مال خرچ کیا ہے اتنا اپنے بدن کو تھکا کہ تم یہاں پہنچے ہو اور پھر اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہو حالکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ نے لیے جو انا دعا کرو تو فوراں قبول ہوتی ہے تو آپ نے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کی ہیں اور آپ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو کہنے لگے میں اپنے بارے میں فرشتے کی دعا کے قبول ہونے قید منان رکھتا ہوں اور اپنے لیے اپنی دعا کے قبول ہونے میں شاک رکھتا ہوں یعنی اسی منطق اور فلسوے کی طرف اشارہ کیا کہ مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے تو خدا ہمارے لیے بھی دعائیں قبول کرے گا یہاں تک عرفات میں منقول دعاوں کا استحباب ہے تو اس میں کوئی شکال نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام فقہائشیہ اس کے استحباب پر قائم ہیں بلکہ مدارک الاحکام فیشار شرائل اسلام میں سید عاملی بعض فقہائشیہ سے ناکل کرتے ہیں کہ اس وقوف عرفات میں پورا وقت ذکر اور دعا میں خرچ کرنا واجب ہے اور اس میں احسن دعا امام حسین علیہ السلام ہے جو دعا عرفہ کے نام سے مشہور ہے اور اب روز عرفہ میں پوری دنیا میں اس کو پڑا جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی دعا بلد الامین میں صفحہ 251 میں بحار و لنوار جلد پچانوے صفحہ 227 میں موجود ہے اور امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے عرفہ کے دن کی وہ صحیفہ سجادیہ میں سنتالیس نمبر دعا ہے اور وہ دعا جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو تعلیم دی جیسا کہ ابن سنان کی روایت ہے وسیل و شیعہ باب چودہ ابواب احرام الحج میں ہے اور ابو الجارود کی روایت ہے امام باکر علیہ السلام سے لئیسا فی شیعہ من الدعا عشیت عرفہ شیعہ المؤکد وسیل و شیعہ باب سولہ ابواب احرام حج میں ہے یعنی عرفہ کی شام کوئی مقرر دعا نہیں ہے معین نہیں ہے فروع کافی سے یہ روایت ہے اور معاویہ بن امار جلیل القدر سکر آبی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام انما تعجل الصلاة و تجمع بینہما لتفرغال نفسک لدعا فانہو یوم دعائن و مسئلہ وسیل و شیعہ باب چودہ ابواب احرام حج میں حدیث اول ہے اس دن نماز جلدی کرو اور اس کو جمع کر کے پڑھو تاکہ دعا کے لئے اپنے آپ کو فارق کرو کہ یہ دعا اور خدا کی بارگاہ سے سوال کرنے کا دن ہے اسی طرح صحیح معاویہ بن امار جلیل القدر سکر آبی مام صادق علیہ السلام سے ہے اذا وقفت باعرفات فاحمد اللہ وحللہ ومجدہ واثنع علیہ وکبرہ مئم مرہ واحمدہ مئم مرہ وصبحہ مئم مرہ واقرہ قل هو اللہ احاد مئم مرہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عرفات میں دونوں نمازوں کو جمع کرو جلدی نماز پڑھو تاکہ آپ نے آپ کو دعا اور پکار کے لئے فارق کر سکو پھر مقام وقوف پر جاؤ سکون و وقار کے ساتھ خدا کی حمد و سنا تحلیل و تحمید کرو سو بار تکبیر سو بار الحمدللہ سو بار سبحان اللہ اور سو بار قل هو اللہ پڑھو پھر جو چاہو دعا کرو اس میں خوب جد و جہود کرو کیونکہ آج دعا اور پکار کرنے اور خدا سے مانگنے کا دینے شیطان سے پناہ مانگو اس جگہ سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ جگہ نہیں کہ اس جگہ پر انسان کو غافل کرے وسائل و شیعہ ترجمہ اردو جل دس صفحہ انتالیس میں یہ لمبی حدیث موجود ہے اس میں منقول دعائیں بھی آئیمہ سے اسی حدیث میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ موجود ہیں مومن بھائیوں کے لئے دعائیں کرنے کا جو اس سواب ہے اس کے لئے تفصیل کے ساتھ شہید سانی نے روایات کو ناقل کر دیا ہے اور چالیس کے عدد کے بارے میں صاحب جوائر القلام فیشار شرائل اسلام فرماتے ہیں دروس شریعہ میں شہید اول نے فرمایا ہے کہ کم از کم چالیس ہوں اگرچہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی ناصر اور روایت نہیں ملی بارحال وہ بڑا برکت والا دن ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اور ظاہر ایک مومنین کے لئے دعا کرنے کی زمانت ہے اپنے لئے اس کے کئی برابر قبول ہوتی ہے تو پھر انسان کو مومنین کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے اور یہ جو روایت کلینی کی سند سے جناب شہید سانی نے ناقل کی ہے تو یہ صحیح سند ہے اور وسائل و شیعہ باب سطرہ ابواب احرام حاج میں موجود ہے حدیث اول کے طور پر اور بہت سے علماء نے اس کو حسنہ قرار دیا ہے چونکہ ابراہیم بن حاشم کو ممدو قرار دیتے ہیں اور تربیت کا یہ جو پہلو ان روایات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک راوی اپنے دوسرے صحابی سے دوست سے اور ایمہ معصومین کی تربیہ سے اس طرح وہ ہو جاتا ہے کہ پھر اپنے آپ کو بھول کر اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعا کرنے لگتا ہے اس طرح کا ایک واقعہ رجال ابو عمرکشی میں بھی ہے کہ جب بعض اصحاب کو کسرت نماز مصطاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کہنے لگے کاش آپ میرے استاد راوی سے کو دیکھتے وہ کیسے اور میں نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کاش آپ ذرارہ کو دیکھتے کیونکہ ان کے استاد تھے یعنی یہ لوگ اپنے بیستر وقت مصطاب نماز میں اور اللہ کی یاد میں گزارتے تھے